جی ہاں لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں عارف چودری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں آہ ظاہرے پہلے درہ قانونی معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں عارف صاحب اب ظاہرے جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ مصطافی ہو جائیں گے اب یہ اجلاس ہوگا اس کے بعد یہ مصطافی ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہرے معاملہ الیکشن کی طرف ہی جائیں گے کیا صورتحال ہوگی دیکھیں یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس ٹیمپریچر کو دیکھ کے کیا ہے کہ جو لوگوں کا رسپانس ہے وہ کیونکہ انہیں کافی عوصلہ افضاء آیا نظر اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس اسمبلی کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور یہ گورمنٹ کام کرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ وہ انتہائی اہم قسم کی اصلاحات جو ہیں جس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بور کا مسئلہ ہے ای وی ایم کے استعمال کا مسئلہ ہے اور اسی طرح باقی ایشوز جو بہت یعنی امپورٹنٹ ہیں اس میں فیصلے کریں گے اور پلس یہ ہے کہ وقت سے پہلے ہر جگہ اپوائنمنٹس بغیرہ تکرنیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی کے لوگوں پر کر لیں گے تو اس کے بعد ان کا الیکشن میں جانا جو ہے وہ پلکل بیکار ہو جائے گا اور اس وقت صورتحال وہ یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کا ایک جمع رفیر ہے دونے ملک اور بہر دونے ملک جو اس فیصلے یعنی صورتحال پر پاکستان کے معاملے میں عمران خان کے ساتھ ہے تو وہ انہوں نے یہ فیصلہ قانونی طور پر تو دیکھیں اگر وہ آج نیزائن کرتے ہیں تو اس کے بعد دو مہینے کے ادھر الیکشن کروانا ہے وہ تو یعنی الیکشن کمیشن نے لے کر الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری اس لیے آئے دوں گی کہ وہ یعنی وہ تو کہہ چکے ہیں کہ نئی ہلکابندیاں جو ہیں وہ ابھی ہوئی نہیں ہیں اور یہ الیکشن نئی ہلکیاں ہلکابندیوں کے بغیر ہوں گے تو پھر یعنی اتنے بڑے الیکشن کو مینج کرنا پورے ملک میں یعنی اس پہ اخراجات آنے اور پھر اس سارے عرصے میں نئی ہلکابندیوں کا نہ ہونا یہ ساری ایسی صورتحال ہے کہ اتنا بڑا کرائیسز وہ سمجھتے ہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد سوائے الیکشن کے اور کوئی راستہ نہ رہے اور یہ حکومت جو ہے اسے جلد اجلد انتقابات کرانا پڑا بڑا اہم معاملہ ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام الیکشن جو ہیں وہ ان سیٹوں پر ہوں گے یا پھر عام انتخابات کی جانب جائیں گے لغاری صاحب یہ فیصلہ بڑا اور اہم فیصلہ ہے پی ٹی آئے کل تک تو کچھ اور تھا آج معاملات کچھ اور ہیں دیکھیں اثر بات یہ ہے کہ ایک عرصے سے جب سے یہ صورتحال شروع ہوئی ہے پاکستان بہران کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہران آئے روز شدید ہو رہا ہے اور بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ان حالات کے پیدا ہونے کی ذمہ دار ہیں یہ باتیں ہم سن رہے تھے کہ عمران خان کو اسمبلییں ان سے استفیق کے لیے کہا جا رہا ہے اب یہ پروسس ہوگا ظاہر ہے ان بلوک استفیق دیتے ہیں ان فراضی دیتے ہیں فرزن فرزن دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس پیکر کے پاس جائیں گے اور اس پیکر ایک مدت مقرر کرے گا ان کے استفیق کے بارے میں فیصلہ کرنے کے اور فرزن فرزن فیصلہ ہوگا یہ میدانوں میں چلے جائیں گے اور میں نے ایک اور بات سنی ہے ذرائع سے کہ اگر یہ میدانوں میں جاتے ہیں تو جو حکومت ہے اور حکومت کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر سابق موجودہ صدر سابق وزیراعظم اور ڈپٹی سپیکر اور فواز چوزری صاحب کے خلاف جو ہے آرٹیکل سکس کی کاروائی فوری طور پر انیشیئٹ کر دیں یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے اور دوسرے مرحلے میں چلی جائے گی اور اب جو ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی میں نئی بحث چلی جائے گی کہ ایک این کو ایبرگیٹ کرنے کا ایک آدمی پر اور ایک پارٹی پر اور ایک گروپ پر جو ہے وہ چل رہا ہے اور دوسرے میدان میں ہیں اور اپنے اسفے دے رہے ہیں تو کرائیسز اور زیادہ گھنبیر ہو جائے گا اچھا پاکستان پیسرے بھی کرتے ہیں جیسے اس دن ہوا تھا کہ طاقت کا ایک اہم مرکز جو ہے وہ رات کو ہی جمع ہو گیا اور اس نے باقیدہ ایک اجلاس وہ باقیدہ کوٹ لگ گئی تھی یعنی باقیدہ ایسا ہوا کہ اعتوار کو پیدا ہوا تو کوٹ کی کاروائی شروع ہو گی اور اس کے بعد جب معاملہ آیا کہ لگا کہ جو ہے کوٹ کی کاروائی پر کوٹ کی ہدایت پر نو تاریک عمل نہیں ہو رہا تو پھر کوٹ جو ہے وہ رات کے وقت کھڑنا شروع ہوئی تو اب جو ہے یہ معاملہ اور آگے اگر بڑھتا ہے اور حکومت یہ تیع کرتی ہے کہ ہم نے ہائٹریجن کا ٹرائل کرنا ہے اور عمران خان یہ کرنا ہے کہ میں نے سڑکوں پر لڑائی کرنی ہے تو پاکستان ایک سنگین بہران میں چلا جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے وہ داخلی بہران کی طرف بڑھ جائے گا خدا نہ کرے خدا نہ کرے مجھے اس کی کوئی توقع بھی نہیں ہے امکان بھی نہیں ہے لگتا بھی نہیں ہے اس میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر رفٹ نہ پیدا ہو اگر رفٹ پیدا ہوتے ہیں تو پھر خانہ جنگی ہوگی اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا خانہ جنگی ہوتی ہے تو پھر ملک جو ہیں وہ ہل کر نہیں جاتے ہل کر نہیں رہ جاتے بلکہ ملک کی سلامتی خطر میں بڑھ جاتی ہے لگر صاحب کیوں اتنا اس طرح کیوں ہوگا مطلب آئینی حق ہے کل بھی وہ کر رہے تھے وہ استیفے دینا ان کا آئینی حق ہے وہ باہر آ جائیں سب کچھ آئینی حق ہے مجھے کامر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹائلی فان لائن پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما کائرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں سبلیوں سے کیا کہیں گے میرا نہیں خیال کہ وہ فیصلہ اپنا جو ہے وہ فوری طور پر عمل رحمت کریں گے یہ ابھی تھریٹ کے طور پر استعمال کریں گے اور اب ان کو چاہیے کہ آپ اپنے پالیٹکس کے اندر وہ سنجیب گی لانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس صورتحال سے ان کو باہر نکال لیں کہ اپنے آپ کو ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ نظام سے بھاڑتے رہیں گے سیفے دیں گے تو سارے میمبران ان کی جماعت اور ٹوٹ جائیں گے اور دوسرا جن سیتوں سے وہ سیفے دیں گے ان پر دوارہ الیکشن ہو جائیں گے کیونکہ ابھی تو دیر سال کا مدت باقی ہے ہمارے ہوا ہے آپوزیشن کو بھی سیسٹے کرنے پڑیں گے یہ سسٹم میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی بلکہ اس سے خرابی رہے گی لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں تو بھونڈ روک سکتا ہے اچھا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے آپ لوگ کابینہ کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے مجھے پیسے کا نہیں پتا لیکن لاجکل بات یہی ہے کہ پیسے کا حصہ یقیناً ہوگا کیونکہ مسلم دیت کی گورنمنٹ اگر بنیں گی تو شہباز شریف صاحب تو نہیں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی باہر رہے وہ سب یہ باتوں کو اپنے ساتھ لے بھی کرنا چاہیں گے اور وہ یقیناً ایڈن ہے اس وقت وہ بھی شیئر کریں گے میں جا نہیں خیال کیا سب کی فیصلہ اب سب جو نئی موجودہ حکومت آنے جا رہی ہے اس نئی حکومت کی جو ترجیحات میں آپ کیا سمجھتے کہ کیا ہوں گی اور کمر زمان کائرہ صاحب کے عورت سے کیا ہونی چاہیے فوری طور پر اگر چھ ماہ یا سات ماہ حکومت رہتی ہے اے ڈیڑھ سال اسمبلی اپنی مدد پوری کرتی ہے دیکھئے فوری طور پر ایک تو یہ آیا کہ ہم کو ڈیڑھ سال والی مدد کی طرف ابھی نہیں دیکھ رہے ہمارا خیال کرنے چاہیے اور اس کے لیے الیکٹرال ریفارمز کرتنی چاہیے لیکن اس وقت یہ بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ایکانومی کا بھی ہے جو سر پہ کھڑا ہے اس کو بھی آپ کو ہیڈل کرنا ہے مہگائی کا ہے بہت بڑا جانتی ہے اس کو بھی آپ کو ہیڈرس کرنا ہے تو ایک دے تو دے فائر فائٹنگ بھی ہے اور یقینا دے تو دے فائر فائٹنگ کے ساتھ ساتھ جو لانگ تارم ایشوز ہے وہ بھی ہے لیکن اس کے لیے میجر کام جو ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم الیکٹرال ریفارمز کی طرف جائیں سر انتخابی صلاحات کیا کرنے لگے ہیں آپ لوگ میں تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ باقی جماعتہ بھی ساتھ ملکے انشاءاللہ جب گرائیں گے بہت شکریہ کمرزمان کائرس صاحب ہمارے ساتھ موپی پس پارٹی کے رانما جی لغاری صاحب سر میرا یہ سوال ہے کہ یہ تو پھر آئینی معاملہ ہے وہ سر دیں استیفے نہ دیں اندر رہیں باہر رہیں عوام میں آئیں تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس میں خانہ جنگی خدا نہ خواستہ آپ اتنا خوفناک والے جب بات کریں مجھے تو در خوفا رہے ہیں ڈر لگ رہے ہیں سر میں آرز کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی جب آپ ہم پروگرام کر رہے تھے پچھلے سال بھی اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرنے جا رہی تھی کہ ہمیں استفے دینے چاہیے اس وقت بھی میں آرز کر رہا تھا کہ استفے جو ہے وہ معقولیت کا راستہ نہیں ہوگا کرائسس کا راستہ ہوگا اچھا میں نے پھر آرز کرتا ہوں کہ میری ترجیحات میں میں ایک فرد ہوں اور بائیس کروڑ انسانوں میں سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں بالکل آخری آدمی ہوں جو بالکل پیچھے کلا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ مجھے تین میری کمیٹمنٹس ہیں وہ پاکستان ہے میری سرزمین ہے میرا وطن ہے میرا ملک ہے اور ایک آئین ہے جو پاکستان کے دی ٹو ڈی افیرز کو اور پورے کے پورے اس معاشرے کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اور تیسری جی ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی اور سسٹم آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے تو ان تین چیزوں کے ساتھ اگر ہم نے چلنا ہے اگر ہم نے پاکستان کو ایک وفاق اور ایک مضبوط ڈیلیورنگ ایک فیڈریشن کے طور پر رکھنا ہے تو ہمیں وفاق کے تمام طریقے آزمانے ہوں گے اور سیاست میں نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا علاوہ والا مسئلہ جو ہے وہ پھر بعض دفعہ خود ان لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو ایسا کھیل کہہ رہتے ہیں اور بعض دفعہ وہ ملک کو نقصان پہنچاتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے